بیت المقدس فتح ہو چکا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں ایسائی بادشاہ گی آف لوزنیان موجود تھا یورپ میں جب ایسائیوں کی اس زلت امیز شکست کی خبر پہنچی تو ایسائی پوپ اربنسانی اس صدمے سے ہلاک ہو گیا اب یورپ نے بیت المقدس کو دوبارہ قبضے میں لینے کے لیے تیسری سلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسری سلیبی جنگ کے آغاز کے بارے میں ہی بات کریں گے جو کہ اکہ شہر کے محاصرے سے شروع ہوتی ہے جولائی 1187 عیسوی میں مصر اور شام کے سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتین کی جنگ میں ایسائی فوج کو زلط آمیز شکست سے دوچار کیا تھا اور اس جنگ میں فتح کے بعد ایسائی بادشاہ گی آف لوزنیان سلطان کا قیدی بنا سبتمبر 1187 عیسوی کو سلطان اپنی فاتح فوج کے ساتھ یورو شلم کے باہر پہنچے یہ مقدس شہر مسلمانوں اور ایسائیوں دونوں کے لیے ہی قیمتی تھا سلطان نے اس شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور طویل محاصرے کے بعد شہر کے کمانڈر بیلین نے سلطان سے صلاح کی درخواست کی جس پر سلطان نے دو اکتوبر کو صلاح کی شرائط پر دسخط کیے 9 اکتوبر 1107 عیسوی کو سلطان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے اور سلطان نے سلیبیوں کی طرح شہر میں کوئی قتل و غارت نہ کی یورو شلم کی فتح کے بعد سلطان نے اکہ شہر کو بھی فتح کیا اور سلطان اپنی فوج کے ساتھ ڈائر شہر کے محاصرے میں مصروف ہو گئے لیکن اس محاصرے کے دوران کسطنیہ سے کارنیڈ نامی کمانڈر فوج کے ساتھ شہر آ پہنچا اور اس نے محاصرے کو ناکام بنا دیا اب اس شہر پر کانڈرٹ حاکم تھا اس نے شہر کے آرچ بیشپ کو مغرب میں پوپ کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا جس نے سلطان کے ہاتھوں ایسائی افواج اور ویت المقدس کی فتح کی داستان سنائی جسے سن کر پوپ پربند ثانی 20 اکتوبر 1107 عیسوی کو ہلاک ہو گیا اس کی موت کے بعد گریگری ہشتم اس کا جانشین بنا اور اسی ماں کے آخر میں تیسری سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ناظرین محترم اب ہمیں یورپ کی سلطنتوں کا جائزہ لینا چاہیے 1152 عیسوی میں فیڈرک بار بروسا مقدس رومی سلطنت کی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا 1152 عیسوی میں یہ اس سلطنت کا بادشاہ بنا لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس نے کئی ایک سال بغاوتوں کو کچلنے میں ضائع کیے اور مگری میں کاؤنٹ آف ہانجو طاقت پکڑ رہا تھا اور وہ فرانسیسی بادشاہ کے خلاف کئی بار بغاوت بھی کر چکا تھا ہنری اس وقت نارمنڈی سلطنت کا حاکم تھا 1152 عیسوی میں اس نے فرانسیسی بادشاہ کی ایک بیوی ہیلینار سے شادی کی اور دو سال بعد 1154 عیسوی کو اسے انگلینڈ کا بادشاہ بنا دیا گیا سلطان کے فتح کے بعد احسائی پوپ نے تیسری سلیبی جنگ کے لیے بادشاہوں کو خط لکھے پوپ کی اس دعوت پر ہزاروں احسائی نوجوان جنگ کے لیے تیار ہو گئے اب اس دوران آپ کی ایک مین کردار سے ملاقات کراتے ہیں اور وہ ہے ریچرڈ جسے ریچرڈ شیر دل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نوجوان شہزادے نے نئے فرانسیسی صدر فلپ کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف جنگ کی اسی نے پہلی بار 1187 عیسوی میں سلیب کو ہاتھ میں اٹھایا اور عوام کو جنگ کے لیے امادہ کیا ریچرڈ کے اس اقدام نے مزید احسائی نوجوانوں کو جنگ کے لیے تیار کیا زنوری 1188 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری نے فرانس کے بادشاہ فلپ سے مل کر سلیبی جنگ کی تیاریوں کے مشاورت کی انہوں نے تاجروں اور امیروں سے جنگ میں مدد کے لیے بھی زور دیا جس کے نتیجے میں عوام اور امیروں نے ہزاروں سونے کے سکھے خزانے میں جمع کر آئے لیکن ریچرڈ اپنے باپ کی جنگی تیاریوں سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی تیاریوں سے جنگ میں مزید تاخیر ہو رہی تھی اس نے فرانسیسی بادشاہ فلپ کو اتحادی بنایا اور اس سے اپنے باپ کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی جس پر جون 1199 عیسوی کو دونوں فوجیں بادشاہ ہنری کے خلاف جنگ کے لیے انگلینڈ پہنچیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ ہنری میں طاقت نہیں تھی سو اسی لیے اس نے چار جولائی 1199 عیسوی کو امن مذاکرات کی پیشکش کی جسے ہنری نے منظور کر لیا اس معاہدے کے تحت ریچرڈ کو تخت کے لیے وارث بنا لیا گیا اور اگلے سال ان تینوں نے تیسری سلیبی جنگ کے لیے جانے کا وعدہ کیا لیکن بادشاہ ہنری اپنے بیٹے کے اس اقدام سے بیمار پڑ گیا اور ٹھیک تین دن کے بعد اس کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ریچرڈ انگلینڈ کا نیا بادشاہ بن گیا بادشاہ بننے کے بعد اس نے پوری سلطنہ سے جنگ کے لیے پیسے جمع کیے اور اپنی ایک ذاتی فوج تیار کرائی یہ سب کرنے کے بعد اس نے 1199 عیسوی کے آخر اور 1190 عیسوی کے شروع میں فرانسیسی بادشاہ کے ساتھ آخری تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور چار جلائی 1190 عیسوی کو ان دونوں بادشاہوں نے پیش قدمی شروع کی اور بہیر روم کے راستے یہ لشکر سلطان کی طرف چل پڑا ادھر مشرق میں رومی سلطنت کا بادشاہ فیڈرک بار بروسا بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد سائس مارچ 1188 عیسوی کو اس نے سلیبی جنگ کی تیاریاں مکمل کی اس نے تخت پر اپنے ایک بیٹے کو بٹھایا اور خوشکی کے رس سے نکل پڑا اس سفر کے دوران اس نے ہنگری اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں سے معایدے بھی کیے لیکن جب جرمنی کی یہ فوج بازنتینی سرحت کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے انہیں اپنی سلطنت سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بادشاہ پہلے ہی سلطان صلاح الدین عیوبی سے یہ معایدہ کر چکا تھا کہ وہ کسی بھی سلیبی فوج کو اپنی سلطنت سے گزرنے نہیں دے گا بار بروسا قسطنطنیہ کے دستوں کو قتل کرتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس جا پہنچا اور آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے 1190 عیسوی کو فیڈرک بار بروسا سے یہ معایدہ کیا کہ جرمن فوجیں گیلی پولی کے راستے جا سکتی ہیں اور اس کے لیے اس نے انہیں بحری جہاز بھی دیئے ادھر سلطان صلاح الدین عیوبی دائر شہر کو فتح کرنے کی تمام کوششیں کر چکے تھے سلطان کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ اس لیوی جنگ کے لیے آ رہے ہیں سو سلطان اپنی فوج کے ساتھ دمشق واپس سے لے گئے تاکہ ایک تو فوج کو آرام کرایا جائے اور دوسرا مزید نفری بھرتی کی جائے اس وران سلطان نے گی کو جو کہ سلطان کی قید میں تھا اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ سلطان کے خلاف جنگ نہیں کرے گا گی رہائی کے بعد ترابلس سلا گیا جہاں اس کی بیوی موجود تھی وہاں سے وہ فوجی مدد لے کر ٹائر شہر چلا گیا جہاں اس نے بطور بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا کہا لیکن کانڈرڈ نے گی کے اس مطالبے کو مسرط کر دیا جس پر گی واپس ترابلس سلا گیا 1199 ایسوی کو سسلی کا پہلا جنگی بحری بیڑا ٹائر شہر پہنچا گی نے زوران اکہ شہر کو فتح کرنے کی تیاریاں کی لیکن سلطان کے جاسوسوں نے گی کی سپش قدمی کی اطلاع سلطان تک پہنچا دی 28 اگس 1199 ایسوی کو گی اپنی فوج کے ساتھ اکہ شہر کے باہر پہنچا ایسائی بادشاہ گی کو ہتین کے میدان میں زلت آمیز شکست اب بھی جات تھی لہٰذا اس نے اس بار سوچ سمجھ کر دفاعی انتظامات کی اس نے توران نامی پہاڑ جو کہ 120 فٹ اونچا تھا وہاں پڑا اڑالا تاکہ سلطان کے اکب سے حملے کا خطرہ نہ رہے 31 اگس کو گی اپنی فوج کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہوا ایسائیوں کا یہ حملہ اچانک تھا جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہد ہوئے لیکن اسی دوران سلطان صلح الدین ایوبی کا حرول دستہ بھی آ پہنچا تھا جس کی وجہ سے ایسائی واپس اپنے پڑاؤ میں چلے گئے اگلے چند دنوں تک سلطان صلح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ میدان میں ہاں پہنچے اگر سلطان اکب شہر کی فوج کے ساتھ مل کر گی پر حملہ کرتے تو ایسائی فوج آرام سے پسپا کی جا سکتی تھی لیکن سلطان نے یہاں حملہ نہ کر کے ایسائیوں کے قدم مزید مضبوط کر دیئے سلطان نے القربہ نامی پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا رات کے اندھیرے میں سلطان نے چند تازہ دم دس سے اہل شہر کی کمک کے لیے روانہ کیے اور دن کے وقت سلطان کے گھر سواروں نے گی کے لشکر پر حملہ کیا لیکن اس میں کامیابی اس لیے بھی نہ ہو سکی کیونکہ اکہ شہر اور سلطان کے درمیان گی کی فوج تھی جبکہ دوسری جانب سمندر تھا دس سپتمبر کو سلیبیوں کا ایک بحری بیڑا جو کہ پچاس جنگی جہازوں پر مشتمل تھا آ پہنچا ان جہازوں میں بارہ ہزار سلیبی جنگجو موجود تھے اسی ماہ کے آخر میں کانڈریٹ اپنے ایک ہزار نائٹس کے ساتھ سلیبی لشکر میں شامل ہو گیا اتنی زیادہ طاقت جمع کرنے کے بعد سلیبی کمانڈروں نے سلطان کی مرکزی فوج پر حملے کا ارادہ کیا چار اکتوبر کو اکہ کے سامنے میدان میں سلیبی فوج تین حصوں میں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی اگلی سب سلیبی فوج نے سلطان کے لشکر کی جانب پیش قدمی شروع کی سلطان کی جانب سے تکیود دین گھڑسوار دسوں کی کمان کرتے ہوئے میدان میں اترے طویل مارکے کے بعد تکیود دین میدان جنگ سے پسپائے اختیار کرنے لگے اور سلطان کو مجبوراً چند دس سے اس کی کمک کے طور پر روانہ کرنے پڑے جس کی وجہ سے سلطان کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو گئے سلیبی نائٹس کے حملے کی وجہ سے سلطان کا ہر اول دستہ شہید ہو گیا ایک لمحے کے لیے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ ہار چکے ہیں سلطان اپنے دستوں کے ساتھ پڑاؤ چھوڑ کر پسپا ہو رہے تھے اور سلیبی مسلمانوں کے خیموں کو برابر لوٹ رہے تھے یہاں تک کہ وہ سلطان کے ذاتی خیمے تک پہنچ گئے اور سلطان کے محافظوں کو شہید کر دیا سلطان جب اپنے پڑاؤ سے کافی دور نکل آئے تو یہاں سلطان نے اچانک پوری طاقت کے ساتھ پلٹ کر تاکب کرنے والے ایسائی دستوں پر اچانک حملہ کر دیا اور سلیبی نائٹس کے ایک دستے کے علاوہ باقی سارے سپاہی سلطان کی تلوار کا نشانہ بنے اس زوران ایسائیوں کے لیے صورتحال بے حد جان لیوہ ثابت ہوئی کیونکہ ادھر اککہ شہر کے پانچ ہزار سپاہیوں نے ایسائیوں کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا تھا اور یوں سلیبی فوج کو مجبور ہو کر واپس اپنے کیم میں جانا پڑا اککہ کے سپاہیوں نے مال غنیمت جمع کیا اور واپس سہر چلے گئے لیکن شہر اککہ کا محاصرہ اگلے سال تک جاری رہا